اللہ کے فضل سے جب میں نے جنرل زیاء الحق کے قادیانی ہونے کے بے شمار ثبوت سوشل میڈیا کے سامنے عوام کے سامنے لائیا تو بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے پاس جنرل زیاء الحق کو مسلمان کہنے کا صرف ایک ہی جو آسا وہ یہ کہتے تھے اگر وہ انٹی قادیانی تھا تو اگر وہ خود قادیانی تھا تو اس نے یہ آرڈیننس پاس کیوں کیا نائنٹین ایٹی فور میں انٹی قادیانی یہ تو ایک فراڈ تھا دیکھئے بات کیا ہے کہ یہ بحث اگرچہ پرانی ہو چکی اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کسی کو شوق ہے سامنے آئے میرے ساتھ بات کر لے لائیو بات کر لیں گے میں جنرل زیاء الحق کو قادیانی کہوں گا اور دوسرا کوئی اس کو غیر قادیانی کہیں جو اس کا نتیجہ عوام کے سامنے ہوگا وہ سمجھ خود ہی پتہ چال جائے گا آج تک میرا یہ چیلنج کوئی قبول نہیں کر سکا خاص طور پر لبرلز اور یہ اوریا مقبول جان اور کچھ مولوی یہ کیونکہ ایک ہی زائنسٹ ایجینڈا پر کام کر رہے ہیں ان کا مقصد ہی یہی ہے کم چار پانچ اشروں سے پاکستان کی تاریخ کو جس طریقے سے پاکستان کے دانشور طبقہ لبرل طبقہ اور مذہبی طبقے نے مسک کیا ہے جس میں تمام کی تمام وہ فیورز کی گئی ہیں جو قادیانیوں کے حق میں جاتی ہیں جنرل زیا کیونکہ خود بھی قادیانی تھا اس لیے اس کو مسلمان کے طور پر پیش کرنا جو ہے وہ ان کا ایک ٹاسک ان کو دیا گیا ہوا تھا جس میں اوپر آج بھی کاربن ہیں اگرچہ میرے کسی بھی دعوے کو یہ ایچیل ہی نہیں کر سکے کہ زیا کا دیانی تھا میں نے اس کے دادے سے لے کے دادا اس کا جو تھا وہ رپیٹ کر رہا ہوں لیکن کرنا رپیٹ کرنا اس لیے پڑتا ہے کہ یہ لوگ قوم ادھر سے سنتی ہے وہ ادھر سے نکال دیتے ہیں پھر وہ ہی بیانیے کو قبول کرتے ہیں جو جھوڑ پر مبنی ہوتا ہے جو شیطانی بیانیاں ہوتا ہے یہ کتنا انفورچونیٹ ہے بھئی آپ اوریا کی بات سنتے ہو جب وہ جنرلز یا علاقو میر المومنین یا پکا مسلمان کہتے ہیں تو اگر آپ میں تھوڑا سا انصاف ہے اگر آپ تھوڑا سا آپ کے اندر اخلاقی قدر ہے تو آپ اس کو کہیں یار پہلے یہ تو چیلنج قبول کرو کسی کا کہ کوئی بندہ جو ہے اس کو مرضی کہہ رہا ہے اور تم اس کو اور تم نے مطلب تو پھر وہی ایک ہی کہ اگر وہ خود مرضی ہوتا تو سیونٹی ایٹ ایٹی فور میں یہ کرتا وہ کرتا نہیں یہ تو ایک بالکل اس کی بھی تفصیل سے وجہ بتا چکا ہوا ہوں پھر بتا رہا ہوں کہ جتنی فیورز زیاؤل حق نے قادیانیوں کی کی تھیں سب سے پہلا اس کا جو بیانیاں یہی تھا کہ جو آرڈر یہی تھا کہ جو بھٹو دور میں گرفتار ہوئے تھے قادیانی جن کے اوپر سنگین نویت کے الزامات تھے اس نے ان کو آتے ہی ریلیس کیا تھا جہاں ظلفکار علی بھٹو نے میجر جنرل عبدالسعید خان کو جو ہے قادیانیوں کی مدد کرنے قادیانیوں کو شیلٹر دینے نائنٹین سیئنٹی فور کے اندر اور ککول اکیڈمی کو مرضیوں کا ایک سینٹر بنانے کی وجہ سے اس کو فوج سے فارق کر دیا تھا جنرل عبدالسعید خانے صاحب سے پہلے جو ہے اس کو چیف مارچال آف ایڈمنیسٹریٹر آف بلوچستان لگا دیا بعد میں ایمبیسیڈر وغیرہ اور جب وہ مرا تو دیکھئے یہ پبلیگ میں بھی یہ آئی ٹھنگ نائنٹین مارچ نائنٹین ایٹی ایٹ کی بات ہے کہ جنرل جو ہے اسمان 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 بلوک لاہور میں جو ہے وہ وہاں گیا اور اس نے جا کے وہاں پر اس کی قبر پہ فاتحہ خوانی کی اور کوئی مولوی نہیں بولا کہ یہ تو اوپن قادیانی تھا کیونکہ اس کا باپ جو تھا لاہوری قادیانی جماعت کا امیر تھا ڈاکٹر سعید خان آئی ٹھنگ یہ تو یہ مہا چود مولوی کس طریقے سے کہتے ہیں کہ ہم نے ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے یہ تو بے قوم وال ہیں خیر تو بات کیا ہے ایک بے شمار قادیانیوں کی اس نے جو ہے خدمات کی تھی یہ وہ تو اور آڈیننس جو ہے وہ ایک فراڈ تھا ایک جانسہ تھا یہ صرف اور صرف اس لیے کہ پبلک میں یہ چیز کافی اویرنیس آ رہی تھی کہ جنرل زیاؤلہ کیاں تو قادیانی ہے یا قادیانی کے لیے نرم گوشے رکھتا ہے کیونکہ قادیانیوں کا انٹرسٹ یہی تھا کہ جنرل زیاؤلہ کے زیادہ سے زیادہ دیر اقتدار میں رہے لہٰذا وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ قادیانی کی بنیاد کے اوپر جو ہے لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے یہ قادیانی ہے اور یہ اور وہ اور جو بھی اس نے عمل کیے تھے وہ ظاہر ہے کہ قادیانیوں کی فیور میں ہی کیے تھے جب وہ بار بار کہا کرتا تھا کہ میں اپنے پیچھے نسلوں کی آبیاری کر جاؤں گا وہ بالکل ٹھیک تھا اس نے قادیانی جو ہے پاکستان کے اندر قادیانیت کی اتنی زیادہ خدمت کی ہے کہ مرزے نے اپنے مذہب کی اتنی خدمت نہیں کی ہوگی یہ سارے فیکٹس ہیں لوگوں کے سامنے لیکن آنفورچونیٹ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو اتنا سیریس شاید نہیں لیتے خیر تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے تاریخ یہ ہے پاکستان کی سچائی یہ ہے کہ جب مذہبیوں کو نون مسلم ڈیکلیئر کیا گیا تھا تو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں یہ ایک کیا کہتے ہیں اپیل کی تھی اس فیصلے کے اقلاف جو پرسنلی ذولفکار علی بٹو نے کورٹ کے جو ججز وغیرہ تھے انہوں نے کہا تھے یہ اپیل رد یہ نہیں سنی جا سکتی کیونکہ قومی اسیمبلی کا فیصلہ ہو چکا ہوئی بیعت ہوئی تھی ساری بات ہوئی تھی تو یہ تو چیپٹر اپ کلوز ہو گیا ہوئی اور جب جنرل ضیاء الحق کی حکومت آئی ہے تو یہ جناب 1978 کے اندر قادیانیوں نے پھر وہی رٹ کی اور اس کو جناب ہائی کورٹ میں اس کی ہیرنگ ہوئی اور اس کا جو بھی فیصلہ ہوا وہ آپ کے سامنے آپ خود سن سکتے ہیں میں آپ کیا بولوں اس وقت زیر سماد تھے وہ لاہور ہائی کورٹ نے ٹرانسفر کر کے اپنے پاس رکھئی اور اپنے پاس لاہور ہائی کورٹ میں میں آپ کو حوالے کی غرض سے بتا دوں کہ اس مقدمے کا عنوان ہے عبد الرحمان مبشر بنام امیر حسین بخاری اور یہ مقدمہ جو ہے پی الڈی 1978 لاہور صفحہ 113 یہ مقدمہ اس صفحے پر جو ہے عدالت نے رپورٹ ہوا ہوا ہے یہ نظیر کے طور پر محفوظ ہے اس مقدمے میں جو بحث ہوئی اس میں بہت سے یہ بات انہوں نے کہی اس کے بعد لمبا فیصلہ انہوں نے کیا اس بنیاد پر کہ مذہبی آزادی جو ہے سب کو ہوتی اور اس کے بعد انہوں نے مختلف باتیں جو ہیں ان کا فیصلہ کر کے یہ کہا کہ احمدی کی لوگ کیا ہے چنانچہ صفحہ 188 پہ کہتے ہیں except for some other minor differences the qadianis do believe in the mission of prophet muhammad peace be upon him and the holy quran and traditions in this view they call their places of worship as masjid they perform prayers in the manner ordained by the adherents of quran and call their congregation to prayer by shouting azan the prayer in the plaint that they may be barred from constructing the mosque as facing kaaba or by limiting the construction of muslim or by imitating the construction of muslim mosque or calling azan or offering their prayer in the manner of muslims and performing ruku sujood tashahud will amount to interfering with their religion which islam the religion of tolerance does not allow on the other hand islam leaves the non-muslim free to profess and practice their religion lakum deenukum waliyadeen چنانچہ انہوں نے یہ قرار دے دیا کہ نہ تو ہم ان کو اس بات سے روک سکتے ہیں کہ وہ مسجدیں جو ہیں مسجدوں کی شکل میں بنائیں نہ اس بات سے روک سکتے ہیں کہ وہ آزان دیں نہ اس بات سے روک سکتے ہیں کہ وہ نماز پڑھیں چنانچہ یہ سارا دعوی جو تھا ان کا خارج کر دیا گیا اور احمدیوں کو اس بات کی مکمل آزادی دے باقی جو شائر اسلام کا ذکر جب آیا تو انہوں نے یہ کہا آزادی دلک نے کہا the learned counsel for the respondents رسوانت کا مطلب ہے یہ جو مول بھی ساباندنی کھراندگی argued that to allow the non-muslims to offer prayer and to call آزان is an interference with شائر اسلام i agree that these are شائر but i am unable to appreciate that adoption of these شائر by non-muslims is interference with them they are as good شاعر for قادیانی's too since they consider them necessary as a matter of conscience to perform the duty of obedience to Allah گویا عدالت نے ہی کہا کہ بھائی یہ جو آپ کہتے ہو کہ یہ شاعرِ اسلام ہیں احمدی ان کو نہ اپنائیں تو بھائی یہ ٹھیک ہے کہ شاعرِ اسلام ہیں لیکن احمدی ان کو اپنے مذہب کے شاعر سمجھتے ہیں تو ہم ان کو کیسے روک دیں ان شاعر کے اوپر عمل کرنے سے چنانچہ عدالت نے کہا کہ ہم ان کو ان شاعر کے اوپر عمل کرنے سے بھی نہیں روک سکتے یہ بات عدالت نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں قرار دے دی اب یہ جو فیصلہ ہوا اس فیصلے کو کسی نے کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا ہائی کورٹ کے ڈیویڈ بینچ نے فیصلہ کر دیا مولوی صاحبان اس فیصلے کے خلاف اپیل میں نہیں گئے اور احمدی خدا کے فضل سے اسی طرح سے اپنی نمازیں اور اپنے عبادات جو تھے وہ بجال آتے رہے اور مولوی صاحبان کا یہ ادعا کہ چونکہ احمدی غیر مسلم قرار دے دیا گیا ہیں لہٰذا وہ مساجد کو مساجد نہ کہیں اور مسجدوں کی شکلوں میں مسجدیں نہ بنائیں اور نمازیں نہ پڑھیں یہ دعویٰ دالت نے کہا کہ قط ان غلط ہے لمبہ فیصلہ ہے اس لمبے فیصلے کے بعد گویا یہ فیصلہ چوہتر میں ترمیم ہوئی تھی اس ترمیم کی اوپر مولویوں نے دعویٰ کیے تھے اور اٹھتر میں آکے یہ فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے کر دیا چار سال میں یہ مسئلہ جو تھا عدالتی سطح پر حل ہو گیا کہ احمدیوں کو آئینی اور قانونی اعتبار سے غیر مسلم کہنے کے باوجود وہ اپنے مذہب پر اسلام سمجھتے ہوئے اس کی اسلام کے شاعر کو اپنا کر اپنے مذہب پر عمل کرنے میں آزاد ہیں چلیے بات کسی حد تک تیہ ہو گئی لیکن وہ لوگ جو بات کو تیہ ہونے نہیں دینا چاہتے جو اس بات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم غیر مسلم بنا کے چھوڑیں گے عملاً بھی وہ اے اسلام سے کوئی ان کو بیر ہے انہوں نے اس بات کو چھوڑا نہیں تو اٹھتر سے لے کے چوراسی تک کا جو وقفہ ہے وہ ایک لحاظ سے امن کا دور گزرا ہے یہ مقدمات ہیں اس رنگ میں عدالتی پیمانے پر یہ مقدمات نہیں ہوئے جی آپ نے سن لیا یہ کوئی بنگالی نسل قادیانی تھا جس کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا ریسنٹلی اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو یہ جو کچھ کہہ رہا ہے آپ خود سن لیں کہ مقدمے کا نام پی پی ایل ڈی نائنٹین سیونٹی ایٹھ لاہور پیج نمبر ہنڈرڈ ان تھرٹین پر یہ فیصلہ آج بھی محفوظ ہے کہ جب فیصلہ آپ نے سن لیا کہ اس میں کیا ہے کہ جو پابندیاں نائنٹین سیونٹی فور میں کادیانیوں پہ لگائی گئی تھی کہ وہ کوئی اسلامی شاعر استعمال نہیں کر سکتے قبلہ رخ نماز نہیں کر سکتے ازان اور ساری چیزیں وہ خود ہی بیان کر رہا ہے میں آپ کیا بتاؤں تو وہ جناب کوٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ کر سکتے ہیں اور یہ ٹائم کون سا ہے جنرل زیہولاک کے دور کا ٹائم ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ سیونٹی ایٹھ سے لے کے نائنٹین ایٹھی فور تک جو ہے پاکستان کی جو عدالتیں تھیں انہوں نے قادیانیوں کو اسلامی شاعر استعمال کرنے یعنی ایک طرح کا مسلمان کا سٹیٹس بہال کر دیا تھا مجھے یہ بتائیں اس وقت جنرل زیہولاک جس کو یہ لوگ مرد حق مرد مجاہد اور یہ کہتے ہیں وہ تو مر کے جہنم چلا گیا ہوا ہے یہ جو لوگ مو اٹھا کے اس کو مسلمان کہہ دیتے ہیں یہ جان کہ اس کے اوپر قادیانی ہونے کا الزام ہے یہ جان کہ یہ شخص جو ہے قرآن اس نے قرآن خور ہے یعنی قرآن کا حلف توڑنے والا ہے جو بہت بڑا افینس ہے اسلام میں اور بہت ساری باتیں سب سے بڑے بات تو یہ ہے کہ یہ جان کہ یہ قادیانی ہے مسلمان نہ حد مسلمانوں کا اور مجاہدین کا قاتل ہے 1970 میں اس کے باوجود یہ اس کو مجاہد اسلام کہہ کے اسلام کی تضلیل کر رہے ہیں خود تو جہنم میں جائیں گے جو مر گئے وہ تو جہنم میں ہیں صرف اس وجہ سے ان کی نہ نماز کام آئی نہ روزر کام آیا کتنے نفع نفع نقصان میں رہی آپ کے سامنے کہ جن کا مقام جہنم ہوگا تو نقصان ہی ہوا نا تو آج کے لوگ جو زندہ ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں وہ کم از کم اپنے ایمان کو بچائیں یا آئیں پہلے یہ ثابت کریں کہ وہ مسلمان ہی تھا قادیانی نہیں تھا جو کر نہیں سکتے خیر تو یہ کلیر ہے کہ زیاء الحق کے زمانے میں لاہور ہائی کورٹ نے قادیانیوں کو مسلمان قرار دے دیا تھا اور ان کو جو ہے اسلامی شاعر استعمال کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی تھی ظاہری بات ہے یہ اس لیے سارا کچھ ہوا کہ جب نون مسلم ان کو ڈیکلیر کیا گیا تھا تو یہ پبندی تھی کہ یہ اپنے اسلامی شاعر استعمال نہیں کرتے کر سکتے یہ نہیں کرتے یعنی یہ 1974 کا فیصلہ ہے 84 کا نہیں ہے اب آپ دیکھئے 1984 یہ 1984 میں کیا ہوا یہ بڑی دلیل دیتے ہیں کہ جی جناب اس نے تو ان کے اوپر پبندیاں لگا دی تھی کہ اسلامی شاعر استعمال نہیں کر سکتے میں بارہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کیا احمد اسلامی شاعر ہے کے نہیں اسلام کا نام ہے یعنی قرآن کا حرف ہے کے نہیں احمد اسلامی شاعر ہے کے نہیں اگر میں جنرل زیاد کی جگہ ہوتا اور ان کے اوپر یہ پبندی ہوتی کہ اسلامی شاعر استعمال نہیں تو سب سے پہلے ان کی جماعت کا نام بدلتے ہیں یعنی لوگ کتنے بے وکوف ہیں میں نے تو یہ بھی دلائل دیے ہیں اپنے طرف سے نہیں بلکہ قادیانیوں کی اپنی زبان سے کہ جناب مرزا طاہر کے پاسپورٹ پر بیک ان نائنٹین ایٹی فور یہ لکھا تھا یہ ہیڈ آف اسلامی مومنٹ آف قادیان کا لیڈر ہے ایٹی فور میں اس کا پاسپورٹ کب بنا ہوگا زیال کے دور میں بنا نا کیونکہ سیونٹی سیونٹی وہ شروع ہوتا ہے اور یہ نائنٹین اور یعنی اتنی واضح چیزیں دیکھنے کے بعد بھی لوگ اگر نہیں سمجھتے تو بندہ کیا کہہ سکتا ہے میں اس کے اوپر زیادہ تفصیل نہیں جاؤں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہ خود سن کے فیصلہ کریں کہ نائنٹین سیونٹی ایٹ میں جنرل زیاء الحق کے دور حکومت میں کوٹ نے قادیانیوں سے اسلامی شاعر استعمال کرنے کی ان کو اجازت دی تھی ظاہر ہے ان کو مسلمان سمجھ گئی کی تھی اور اس کا نائنٹین مولویوں نے اس کو چیلنج کیا کیونکہ وہ خود مولوی تو تھے ذر خرید جو آج بھی ہیں تو باقی یہ چیز آپ کے سامنے ہیں جو آپ اس کو سمجھ کے بھی قادیانیوں کی زبانی بھی آپ سمجھ کے پھر بھی جہنم سے مرد مجاہد اور اسلام کا دوست کہیں گے تو اوریا کی طرح آپ بھی جہنمی کتے ہوں گے دراصل یہ سارے مقدمات اگر کھل کر بات کی جائے تو ان کے پاس منظر میں وہ قانون ہے جو دستور کی ایک ترمیم کہلاتا ہے انیس سو چھوٹر کی اور بڑی جیب ترمیم تھی میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا فیصلہ کر دیا گیا کہ میں فاردی پرپس آف کانسیچیشن اور لا مسلمان نہیں ہوں پہلے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کانسیچیشن اور لا کے کفر سے کافر ہو گیا اب اگر کبھی کوئی اسمبلی یہ فیصلہ کر دے کہ احمدی مسلمان ہیں تو وہ اپنے طور پر فیصلہ کر لیں گے مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا نہ مجھے کافر بناتے وقت کسی نے پوچھا نہ مجھے مسلمان بناتے وقت کوئی پوچھے گا اسلام آباد میں ایک فیصلہ ہوگا اور مجھ پر وہ نافذ کر دیا جائے گا حالانکہ اس سلسلہ میں میں آپ کو ایک علمی بات بتاتا ہوں ہائی کوٹ نے کراچی ہائی کوٹ نے ایک فیصلہ کیا بڑا روشن فیصلہ یہ فیصلہ جو تھا یہ ہم وقالہ کی کتابوں میں چھپا جس سے ہم انیس سو تیراسی سی اٹھارہ سو تیراسی کے نام سے موسم کرتے ہیں انیس سو تیراسی سال ہے سی اٹھارہ سو تیراسی اس کا پیج ہے فاضح ججز نے فرمایا تھرڈ پرسن کینٹ ایروگیٹ اپان ہمسیل رائیٹ ڈیٹرنمن فیت اف اینی ادھر پرسن یہ روشن فیصلہ کسی تیسرے کو یہ حق کی نہیں مجھے یہ حق ملنا چاہیے میں کو مسلمان میں کو کافر ہوں تیسرا جو کلپ ہے یہ ایک ڈگ کتے کی شکل والا کوئی کادی یہ بتا رہا ہے کہ جی نائنٹین ایٹی تھری میں سی ایل سی نائنٹین ایٹی تھری کراچی ہائی کوٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ کسی کو کسی ادارے یا شخص کو حق حاصل نہیں کہ وہ کسی کے ایمان کا فیصلہ کرے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں یہ جب نون مسلم ان کو ڈیکلیر کیا گیا تھا تو یہ مرزا ناصر جب واپس ربوہ میں آیا ہے پہلے جمعہ پر اس نے جو خطاب دیا تھا وہ یہ ہی تھا کہ یہ جو ہے کسی ادارے یا کسی شخص کو کوئی حق نہیں پہنچ تا کہ وہ کسی کے ایمان کا فیصلہ کرے یہ معاملہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے اور ہمیں کسی کے سیٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں مسلمان ہونے اگر سیٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں تو چھپ کر کے بیٹھے رہو ساری دنیا بڑا ظلم ہو گیا نون مسلم ڈکلیئر کرتا جہا معاملہ ہی اللہ اور بندے درمیان ہے تو اللہ دی چھڑ دی خیر یہ تو جھوڑ بہتے ہیں ساری دنیا کے جھوٹے لوگ یہ ہیں بھئی آپ نے اسلام کی جو بنیاد ہے اس کو خی ختم کرنے کی کوشش کی ہے ہماری مسلمان نہیں ہے نہیں ہے سمپل اس اس کو یہ کوئی اب یہ مجھے یہ بتائیں ایک بندہ کہتا کہ میں مرضی ہوں لیکن میں مرضی کو نبی نہیں مانتا میں اس کو قذاب مانتا ہوں لیکن ہوں میں مرضی مجھے بتاؤ یہ جماعت قادیانی اس کو اس کو اپنا قادیانی مانے گی یعنی یہ تو اتنی لمبی بحث بھی نہیں ہے تو جناب اسلام کی تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ جب کسی نے دعویٰ کیا نبوت کا مسلمہ بن قذاب نے تو مسلمانوں نے اس کو حالانکہ وہ اپنے آپ کو بت پرست یا مشرق تو نہیں کہتا تھا وہ بھی یہ کہتا تھا میں اللہ کا نبی ہوں اور اسلامی جو صحابہ تھے انہوں نے اس کے لئے قربانیاں دی ہے اکسیپٹ نہیں کیا وہ کوئی بت پرستی کی بات نہیں کہہ رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا میں بھی اللہ کا سچا نبی ہوں اللہ کا جو میسیج آتا ہے مجھے میں لوگوں کو بتاتا ہوں خیر تو یہ ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں اب آپ دیکھ لیں 1983 میں 1984 میں جنرل ضیاء کے دور حکومت میں عدلیہ نے ٹیکنیکلی جو ہے وہ ان کو مسلم بحال کر دیا تھا اور جنرل ضیاء الحق لیڈر تھا اس وقت پاکستانی نیشن کا کیا کیا افت نے کیا ان ججز کو لٹکا دیا کیا ان کو سزائے دیں یار کمال بات ہو گئی ظاہر ہے کہ اگر ذلوف کار علی بھٹو جو ہے وہ ہائی کوٹ وغیرہ کو کہہ دیتا ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہوا ہے کہ یہ نون مسلم ہے اب ان کی اپیل نہیں داخل کرنی تو جنرل ضیاء کیا ہوتا تھا ظاہر ہے وہ سارا قادیانیت یہ سمپل سی بات ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھ لیں کہ قادیانیت عدلیہ نے جنرل ضیاء کی انڈرسٹیننگ کے ساتھ ان کو ان کا مسلم سٹیٹس انیس سو چوہتر میں انیس سو اٹھتر میں بحال کر دیا ہوا تھا اور یہ جو سو کولڈ امتنائ قادیانیت بل ہے اس کے پیچھے صرف یہ تھا کہ جنرل ضیاء کی قادیانیت کو کور کیا جائے اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے قادیانی کیونکہ سارے مولویوں نے جن کو اس کے قادیانی ہونے کا فتوہ دیا تھا اس کے بعد وہ انہوں نے اپنا فتوہ ویڈرو کر لیا ماں سوائے ایک دو مولویوں کیونکہ وہ پرسنل جانتے تھے کہ یہ قادیانی ہے ان کے کوئی پیچھے جلندر لنک تھے یہ فیکٹس آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں اب جس کو شوق ہے وہ جا کہ پی لڈ 1978 لاہور آئی کوٹ کا فیصلہ پیج نمبر 13 وہ لے سکتا ہے دیکھ سکتا ہے یا CLC 1983 کریچی کا جا کے دیکھ لیں میرے پاس ہو تو میں تو یہاں پبلک کروں اس کو اچھا یہ ڈگ کتے کی شکل والا قادیانی کتنا جھوڑ بول رہا کہتا کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہو یعنی قادیانی جماعت ان کو میں اپنے گھر میں بیٹھا وہاں تھا اور قومی اسیمبلی نے فیصلہ کر دیا کہ قادیانی نون مسلم ہے مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا خیر اس سے یہ مراد یہ ہے کہ قادیانی ان کا خلیفہ وہاں پر تھا کتنے دن بیعت کرتا رہا پورے سازو سمان اپنے پورے گروپ ٹیم کم بنا کر وہاں اسلام آباد میں جاتا رہا ان کی خواہش کے اوپر کہ ہمیں بھی قومی اسیمبلی میں آکے اپنا موقع پیش کرنے کا موقع فرام کیا جائے تو بھٹو نے کہا جی آپ بیان دیں اب یہ کہہ رہا کہ ہمیں کسی نے نہیں پوچھا قومی اسیمبلی میں فیصلہ ہو گیا یہ تو تو پھر مانو نہ پھر کہ مرزا ناصر ہمارا ریپریزنٹیٹیو نہیں تھا کہ تیرے لو کسی نے نہیں پوچھا تیرے کافر کرا دی نہیں اتنے جھوٹ بولتی ہیں یہ لیکن کیا کیا جائے قادیانی کی پنجے نہیں دسے پاکستان کے اندر گی میں جو کہیں گے ایسا ہی ہوگا جو تاریخ کو مس کرنا جو 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 بولنے جو ان کے فائدے میں ہے وہ مولوی بھی بولتا ہے وہ لیبرل بھی بولتا ہے سافی بھی بولتے ہیں پرائم نیسٹر پاکستان بھی بولتا ہے جنرل پاکستان بھی بولتا ہے جاج پاکستان بھی بولتا ہے پھر کیا شکوا کرتے ہو تم پاکستان کا سب سے زیادہ فیدہ کا دیا جماعت کو بھائی حالانگ انہوں نے مخالفت کی تھی پاکستان بنانے کی خیر یہ دیکھئے یعنی یہ ایسے ایسے جھوڑ بول رہے ہیں کہ خود کہتے یعنی ان کی اپنی تاریخ میں بھی ہے کہ مرزا ناصر وہاں ڈیبیٹ کرنے کیا تھا وہ یہ کہہ رہا ہے ہم سے کسی نے نہیں پوچھا